اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس کے ریاستی صدر عجی کمار للو کو لکنو پولیس نے کیا ہاؤس اریسٹ تیل اور گیس کی بڑتی قیمتوں کے خلاف للو آج کرنے والے تھے احتجاج پولیس نے گھر سے ہی نہیں نکلنے دیا گھر کے باہر پولیس تیلا تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے لکنو سے جہاں کانگریس کے ریاستی صدر عجی کمار للو کو لکنو پولیس نے ہاؤس اریسٹ کر دیا تیل اور گیس کی بڑتی قیمتوں کے خلاف للو آج کرنے والے تھے احتجاج پولیس نے گھر میں ہی نظر بند کر دیا ایک طرح سے گھر کے باہر پولیس تینات ہے اس پر ماملے پر بات کر نکلیں سیدھے رکھ کریں گے لکنو کا جہاں سمانوں میں دے تاریخ کمر اس وقت فون لائن کے ذریعے جوڑ ہیں تارک ملک بھر میں آج کانگریس احتجاج کر رہی ہے پیٹرول ڈیزل اور گیس کی بڑتی قیمتوں کو لکنو میں بھی احتجاج ہونا تھا لیکن ریاستی صدر للو کمار جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا ایک طرح سے ہاں دیکھئے آپ دیکھا ہیں آزم کہ جس انداز سے مہنگائی کی بات ہو دوسرے مسائلوں تو کانگریس نے اور دوسری جماعتوں نے یہ کہتہ کر رکھا ہے کہ حکومت کو کسی بھی معاستہ چھوڑا نہیں جائے آپ نے دیکھا چاہے بارہ بنکی کا معاملہ ہو سواجہ غریب نواز ملجیس کا اس میں بھی للو گئے تھے کچھ اہم لوگوں کے ساتھ اور ماہ پر بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس سے پہلے کرونا کے مسائل بھی ان کو گرفتار دیا گیا ہے اور ایک بار پھر ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے دیکھیں یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس کا پردیش میں اب وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ جمہوری طور پر لوگوں کو اتجاز کرنے اور آواز اٹھانے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے یہ اپنے جمہوریت سے اخلاف ایک ایسی حکمت سمدی اور پیشرفت مانی جا رہی ہے اس کو لے کر امن پسند لوگوں میں بلکل سن لوگوں میں جو اپنے آئین اور آنون کی روشنی میں تحفظ کرنا ساتھ چاہتے ہیں اپنے حقوق کا ان کو لگتا ہے کہ اب ان کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے بھی کوئی جرم ہو چکا ہو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ سماج باری بار دیکھیں کہ کئی لوگوں کو پسندی دفعہ بھی جب معاملہ اٹھا تھا یہ تو ہاؤس اٹھا گیا تھا جس میں سمجھے رانا اور جامعی سمیت کئی لوگ شامیل پہ ہو ایک بار پھر ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کانگریس پلیٹوں پر خلاف ایسا ہو رہا تو دیکھیں جو بھی جماعتیں ہیں جے جب بھری طور پر احتجاج کرنا جاتی ہیں چائے و مہنگائی کا معاملہ ہو بڑھتے جرائیل کا معاملہ ہو قدل کی وارداتیں ہوں دوسرے منٹیز کے ایشیو ہوں ان پر تو ان کو ایک آواز احتجاج برن نہیں کرنے لیے جا رہے ہیں گیا ان کو تو کہیں آنے والے الیکشن میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے تو دیکھیں یہ طرح حکمت عملی بزر کی جا رہی ہے چاہے وہ بہتر احتجاج جماعت کی جانئی سے ہو یا اپوزیشن کی جانئی سے ہو تو یہ کہیں کہیں آنے والے الیکشن کا پیش خیمہ تیار ہو رہا ہے اور اسی پیش نظر یہ حضب احتجاج بھی مطلب پورے طور پر اپنے گروش میں ہے اور حکومت بھی نہیں چاہتی ہے اس کو کوئی موقع فرام کیا جس سے کوئی کمزوجی ظاہر ہو چاہیے بہتر شکریہ تاریخ کے ساتھ تمام جانکاری کے لیے اتر پردیش کے سابق وزیراعلا اکلے شیادوں نے ملک کے حالت پر ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بیکاری اور بیروزگاری ریکار توڑ رہی ہے درمہ گائی کمر توڑ رہی ہے تجارت دکاندار اور کاریگری سب ٹھپ پڑی ہے تو وہیں بندر باٹ پہ علجی بی جے پی حکومت سے عوام کو کوئی امید نہیں ہے نہ ڈرئیے نہ ڈرائیے سچ جانیا اور وحی بتائیے پلیز افواہ مت